موسیقی 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 بیٹھے آپ کوئیوں دے سکیں بھی کہ جی میں بہت گناہ گار تھا بڑی گناہ گار تھی یسوسی نے مجھ پر فصل کیا یہ بہت سرسول نہیں سی لیے قدا کے فصل کو ان خطوں میں بہت مجھا مقام دیا ہے بہت سرسول آسانی بناوے کے بارے بھی بیان کرتا ہے کہ میرا جو بناوہ ہوا ہے اس میں بھی خدا کا فصل ہے یہ قائد نکالی گرد کیوں کا نام کہتا ہے اس کا پہلا بار مسئل پر بنا ہے بہت سرسول نے اپنی بناوے کے حوادی سے بھی کہا ہے اس کا جو گھرائے جانا ہے اس کا داروندار بھی خدا کے فصل پر ہے گرد سرسول گارت گرد کیوں کا نام بخط اس کا پہلا باب اس کی بڑی نیام لیکن جس خدا نے مجھے لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا اور آپ نے فصل سے بھلا دیا کیسے بعد ہم فصل کی کر رہے ہیں خدا کے فصل سے اس کی اس کا بھلاوہ ہوا ہے آگے جب اس کی یہ مرضی ہوئی جب اس کی یہ مرضی ہوئی یعنی یہ تو خدا کی مرضی شامل حال ہے اور آنٹا پوکٹ اس پہ توڑا یہ کہ خدا کا فصل اس بار ہوا ہے آپ کو کہنا کہ مجھے مہاں کے پیٹھی سے مقصود اس کا لیا گیا تھا اس کا بھلاوہ اس کی کالنگ بڑی ہائی کالنگ ہے کونچی اس کا بھلاوہ ہے اس کو خدمت کریئے چُنا گیا اور بھلاوہ گیا وہ خدا کی فصل کی گرنٹی بکار میں بات کرتا ہے رومیوں کا خط دیکھے آنٹا پوکٹ اس کی تیسے پڑھئے بیرمانی سیئے رومیوں کے نام کا خط ہے تیسے روال کم سی آئی بتا کریں آجوں باہ آجوں باہ تیسی آئی تیس تیس اور جن کو اس نے پہلے ہی پہلے سے مقرر رکھیا اور جن کو اس نے پہلے سے ہی مقرر رکھیا پہلے سے انہیں مقرر کر دی آئے ان کو بھلایا بھی ان کو بھلایا بھی اور جن کو بھلایا اور جن کو بھلایا ان کو راستباس بھی ٹھہرہا ہے اے راستباس بھی ٹھہرہا ہے آئے اور جن کو راستباس ٹھہرہا اور جن کو راستباس ٹھہرہایا ان کو جلال بھی بکشا ان کو جلال بھی بکشا ہرے میہا آپ کو چنہ گیا آپ کو بھلایا گیا آپ کو مقرر کیا گیا آپ کو جلال بکشا گیا یہ ساتھ پوچھ کس کی بدالت ہوا؟ خدا کے فضل کی کس کی بدالت؟ خدا کے فضل کی یاد رہے گا اپنا ہم کی زندگی پڑھنے سے پہلے ہمیں پس منظر پہ جانا ہوگا کہ ایمان کیا طاقت رکھتا ہے اور خدا کا فضل اس کا کیا قبدار ہے ہماری زندگیوں میں، ہمارے بلاوے میں، ہماری خدمت میں، ہماری کرسیوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائیٹی میں، ہماری تنظیموں میں، خدا کے فضل کا کیا مقام ہے؟ اب ایک ایک ہیڈن لکھی ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں پاک نمشتوں میں، ابراہم کے معنی پاک نمشتوں میں، ابراہم کے معنی آپ کو یاد ہے اس کے دو نام ہیں پہلا نام، ابراہم ہے اور دوسرا نام، ابراہم ابراہم نہیں، ابراہم ابراہم نہیں ہے تلافظ پر کوئی چید، ابراہم اور ابراہم ابراہم ہی کہنا، پرتلی بولنا ابراہم اور ابراہم کیا؟ ابراہم، دیکھا ہے؟ اور یہ جتاں کوئی غلطی کیلئے ہیں جو چید بھی غلطی بھی نام دے ہیں ابراہم، پہلا نام دے ہیں لیکھیں، ابراہم کے نام کے معنی ہے؟ خاندان کا باب، ابراہم نام کے کیا معنی ہے؟ خاندان کا باب، دوسرا اس کے نام کے معنی ہے؟ دا اگزاوٹڈ فادر، بلند مرتبے والا باب، بلند مرتبے والا باب، بلند مرتبے والا باب، یہ کس نام کے معنی بتا رہا؟ ابراہم، ابراہم، ابراہم نہیں، ابراہم، یہ مکس اپنا کریتی ہے؟ میں یہاں لیتا ہوں، چاہ کہہ جائے؟ دیکھیں، ابراہم، یہ ہے، اور دوسرا نام ہے ابراہم، ابراہ نہیں، ورنہ یہاں الف ہوتا ہے، ابراہم، اور اس کے معنی ہے جو میں آپ کو بتا ہوں، پہلا اس کا نام کیا تھا؟ ابراہم، ابراہم، ابراہم کے معنی میں نے کہا لکھایا باب، خاندار کا باب اور بلند مرتبے والا باب، اونچھے نام والا باب اس کے معنی ہے، یہ ابراہم کے معنی ہے، اور دوسرا اگزا اس کا نام چینج ہوا ہے، پہلے دیکھیں ہیں، میرے ساتھ لکھا دیں، پڑائش، بار گو مال، اس کی پہلے کی پانچھیں ہیں یہاں، پڑائش، اور خداون نے ابراہم سے کہا دیکھا کیا نام ہے؟ ابراہم یہ وہاں ابراہم کیا کہا؟ کہ تُو اپنے بطن اور اپنے ناعتداروں کے بیٹ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملت میں جا اس کو میں تجھے دکھاؤں گا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناوں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراس کروں گا نام کے تو مانیے سرفراس باپ سرفرنگ باپ اُنچھے کب کے بارا اُنچھے مرتبے بارا اُس کے نام کے بانیے ابراہم کے چلے چھوڑے اس کو آپ دیکھیں اس کا نام چیز ہو گیا پڑایش سترہ باب نکھا دیں لیکھ بھی لے پڑایش سترہ باب پہلی پانچ چاہیا پڑایش سترہ باب اُس کی پہلی پانچ چاہیا جب ابراہم 99 برس کا ہوا کتنے سال کا ہوا باب پہلی نیڈے نیڈے سال دے ہوگی آلی ابراہم ہی 99 سال تا ابراہم ہی ہے پچھا اب اس کا سونہ سال شروع بار تو قرآن نے کام کر دیا اب تیرے کیا ہوتا ہے پڑھیں تب خداون ابراہم کو نظر آیا ہاں جی اور اس نے کہا کہ میں خدای قادر ہوں میں کیا ہوں خدای قادر دیکھئے خدای قادر اور اس کے لکھا ہے عبرانی میں ارشادائی یہ اردو میں لکھتا ہو عبرانی میں کیا ہے ارشادائی میں خدای قادر ہوں ارشادائی آگے تو میرے حضور میں چل تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو ارشادائی پہ کیا معنی ہے یہ کارڈی قولی ہے قولی اہلی ارشادائی کے معنی ہے ماں کی طرح چھاتیوں سے دودھ پھلانے والا دوسرے اس کے معنی ہے باپ کی طرح شفقت دکھانے والا تیسرے اس کے معنی ہے بلند پہاڑ کے سائے کے دامن میں پناہ دینے والا یہ ارشادائی کی معنی ہے کس نام چلی آگے پڑھو اور میں اپنی اور تیرے درمیان اہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا آگے تب ابرام سنگو ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم بواہت بہت aplاح اور اپنی رہ کی سائے ٹھھ سنگو vive